موسیقی کشمیر بین الخوامی طور پر تسلیم شدہ ہے کشمیر سے مطالق کسی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں بھارت نے ہمیشہ کی طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ اکتیار کر رکھا ہے پاکستان پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں ام چاہتا ہے جی ایس کیو میں فوضی اعزازات دینے کی تقریب باربی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا آئی ایس پی آر کے مطابق چالیس افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا چوبیس افسروں اور جوانوں کو تمغہ بسالت دیا گیا شہدہ کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے رفز پاک کی حفاظت کرنے والوں کو خراج و عقیدت کا دن قوم آج یوم دفاع بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے ملک بھر میں تقریبات، بطن کے بہادر ثبوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو سلام جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی نیول ہیڈکوارٹرز میں امیر البحر زفر محمود عباسی کی یادگار شہدہ پر حاضری مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائز پاک فضائیہ کسپرد مزار اقبال پر پنجاب رینجرز کے دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی افوانز کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمانی نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا یوم دفاع پر صدر عارف الوی کا پیغام کہا کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں کہا اپنے ہیروز کو خراج یقیدت پیش کر رہے ہیں اتحاد اور عظم ناقابل فراموش ہے کوئی دن اتنی متحد فرام کو شکست نہیں دے سکتا اے وطن تو سلامت رہے شاد رہے آباد رہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا یوم دفاع پر پیغام پینسٹھ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام وفاقی وزیر عصد عمر کا ٹویٹ شیرمن سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجوا نے ٹویٹ کیا پوری قوم غیر متزلزل عظم اور اعتماد کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے کراچی پیکیز کا اعلان ہوتے ہی سیاست شروع بلاول بھٹو نے وفاق کا حصہ صرف تین سو ارب کا ہاتھ و وفاق کی وزراء بھی بول پڑے عصد عمر کہتے ہیں تیہ ہوا تھا سیاست کو منصوبوں سے الگ رکھیں گے یہ اندر کچھ باہر کچھ بات کرتے ہیں سچ بولیں اور حقائق نہ کریں پیکیز میں باسٹھ پیسد رقم وفاق اور اڑتیس پیسد سندھ پراہم کرے گا عوام ساتھ دیں تو وفاق سے این ایپسی ایوارڈز رہیں گے بلاول بھٹو کا کراچے کے مختلف علاقوں کے دورے پر خیطاب مزید بولے شہر کے نالے انصاف کے ساتھ صاف کریں گے نیا گھر دینے تک کسی کا گھر نہیں کراچی پر احسان نہیں کیا جا رہا ہے اس کا حق دیا جا رہا ہے امین الحق کہتے ہیں کراچی کے ترکیاتی پیکیج کے اگلے تین سال میں مصبت نتائج نظر آئیں گے میا پیکیج مازی کے تمام انصوموں سے مختلف ثابت ہوگا وزیراعظم کو مردم شماری سے متعلق اپنے موقف سے آگا کیا کراچی کے عوام کو صحیح طور پر گنا جائے کراچی ٹرانسفورمیشن پلین کے لیے ایک ہزار ایک سو تیرہ عرب روپے کا پیکیج وفاقی وزیوری تعلیم شبکت محمود کہتے ہیں وزیوری آزم کا بڑا پیکیج کراچی اور سندھ کی عوام کی دیکھ بال کے عظم کو ظاہر کرتا ہے وزیوری علیہ سندھ مراد علی شاہ کی نگرانی میں پیکیج کا نفاظ موسر اور تیز ہوگا گریڈک کس کے افسر افتخار چلوائے کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تحینات کر دیا گیا کراچی سمیت سندھ بھر کے بلدیاتی داروں میں ایڈمنسٹریٹرز کی تحیناتی کارڈ نوٹفیکیشن جاری کراچی کے چھے ڈی ایم سیز میں متعلقہ ڈیپٹی کمیشنرز ایڈمنسٹریٹر مقتر رہا لیک بریک فلپپر اور گگلی کے ماہر چھے سپینر عبدالقادر کو ہم سے بچڑے ایک برس بیٹ گیا عبدالقادر نے ستر کی دہائی میں لیک سپین کے مشکل فن کو دوبارہ زندہ کیا اور ٹین کو کئی میچ جتبائے لیکن کے بعد حکومت نے ستارہ انتیاز سے نوازا اور یو ایس اوپن میں مزید میچوں کا فیصلہ آسٹریہ کے ڈومینک ٹیم پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے امریکہ کی صوفیہ کینن نے تیونس کی اونس کو ہر آخر چوتھے راؤن میں جگہ بنائی امریکہ کی میڈیسن کیس کے تیسرے راؤن میں دستبردار ہونے پر فرانس کی ایلزے کورنٹ اپنے اگلے مرحلے میں داخل اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید بازباہ کا کیا کہنا تھا ناظرین کو سنواتے ہیں ادائے کرام کے قابل قدر لوائکین آفیسرز جی سی اوز بہادر جوانوں اور دیگر موزز حاضرین اسلام علیکم چھ ستمبر انیس سو پیسر کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی وطن سے محبت قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانے رکم ہوئی پاکستانی قوم کے لیے چھ ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے یہ دن انیس سو ارتالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر کارگل کی جنگ اور دہشتگردگی خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منائے جاتا ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباک آزائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں اس لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ان کی جرت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی خودمختاری آمن اور سلامتی قائم ہے میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں موسیقی